نمچ کار دوستو میں ہوں پلکت محمد سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم اس وشے میں بات کریں گے کہ بھروان نے ہمیں کیوں بنایا کیوں ایشور نے دنیا بنائی کسی کا آج بھی سوال اس پہ آئے تھا اور کسی نے بہت پہلے بھی اس وشے میں سوال بار بار پوچھا تھا کمنٹس میں انہوں نے باقردے لائن لکھی تھی کیوں تو دنیا بنانے والے تو نے دنیا بنائی اور کیا تیرے مند میں سمائی کہ تو نے دنیا بنائی ایسا کچھ انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سوال کا مجھے کہیں پہ بھی جواب نہیں ملا میں نے ہر جگہ یہ سوال پوچھا پر میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ ایسا کیوں ایشور نے کیا فرسٹ آف والل اس کا جواب دینے کے لئے اس کا جواب آپ کو آپ کے پیرنٹس دیں گے آپ کے خود کے ماں باپ دیں گے آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیے آج اور ان سے پوچھئے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا کیوں ہمیں آپ اس دنیا میں لے کے آئے آپ کو اپنے آپ جواب مل جائے گا اور اگر آپ ماں باپ بھی بن رہے ہو اور آگے سنتان پیدا کرنے والے ہو یا پلاننگ کر رہے ہو تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہو آپ تو دونوں خوش ہو اپنی زندگی میں complete ہو آپ کو آگے بچے کی ضرورت ہی کیا ہے تو اپنے آپ آپ کو جواب مل جائے گا ماں باپ کس لئے بچے کو پیدا کرتے ہیں کس لئے آگے نئی پیڑی کو چالو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے زندگی میں بھی خوشیاں چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کو جنم دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جو ایشور ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس نے اپنے انچ میں سے ہم لاکھوں کروڑوں اور وہ انچوں کو نکال کے ایک نئی دنیا بسا دی ہمیں بھی ایک انڈیپینڈنٹلی جینے کا موقع دیا ہمیں بھی اس پورے ورلڈ کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیا وہ ہمارے سب سے بڑے پرمپتہ ہیں ہمیں پیدا کرنے والے ہیں کیونکہ ہم اگر ہم بہت ایک روٹ کو نہ دیکھیں فیزیکل اس کو نہ دیکھیں اگر ہم آتمک روپ کی بات کریں تو ہم انہی کا انشاء انہی میں سے نکلے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہمارے ماں باب ہمیں پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں بہت لے کے آتے ہیں اپنے شریر میں سے شریر دیتے ہیں ہماری جو ماں ہیں ہمیں گرب جون میں جو پالتی ہے ہمارے پتا کے ویرے سے ہماری ماں کے انڈے سے ہمارے شریر کا نرمان ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس دھرتی پہ آتے ہیں تو ہمارے ماں باب بھی ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیں خوشیاں دینے کے لئے ایک نئی زندگی کو جینے کا موقع دینے کے لئے وہ چاہے تو کریں نہ آرام سے رہیں انہیں آگے کے بچے کی ضرورت کیا ہے اسی طریقے سے ایشور کا پرکرن ہے ایشور خالی خود اس کائنات کو اس خوبصورت کائنات کو اس کی رچیوی کائنات کو لفت نہیں اٹھانا چاہتے بلکہ اپنے اندر سے ہم پارٹ اور پارسل ہیں گوڑ کے تو اپنے ان انشوں کو موقع دے کے ہم minute dots ہیں جو ایشور کے اندر جو ہے سمائی ہوئی تھی ہمیں independent موقع دے کے اس خوبصورت کائنات کو جینے کا موقع دیتے ہیں ہم first of all یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں ہم یہ سوال اس لئے بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی موڑ پر اپنی پرستثیوں سے پریشان ہے کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہے کوئی اپنی present situation سے پریشان ہے کوئی جگیاسا ورش ایسا پوچھتا ہے کہ اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اس زندگی جی رہا ہے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں یا ویاکلتا میں آنکہ ہی یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں کیوں اس دھرتی پر لائے گیا کچھ لوگ بہت جب گیان کی طرف جارے ہوتے تو ان کے مند میں بھی یہ کسک اٹھتی ہے جاننے کی یہ جاننا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اپنے آپ میں ہی سوال ہی غلط ہے کیونکہ ایشور نے اپنی جو سرشتی ہے اپنا جو اس کا پورا رہسے ہے اس کو کسی کو جاگر نہیں کیا دوسری بات ایشور ہم سب میں بدیوان ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ہم بینا ایشور کے واس کر رہے ہیں ہر ایک کے اندر ہے تو ایشور نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو ہی ہر جگہ ستاپت کر لیا اب رہی بات ہمارے جیون میں دکھ اور سکھی ہم کہیں گے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دکھ نہیں دیتے ہمارے ماں باپ تو ہماری مدد کرتے ہیں ہلپ کرتے ہیں ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں تو ہمارے اپنے ماں باپ ہمیں ٹوکتے ہیں گصہ کرتے ہیں مارتے ہیں یہاں تک کہ گھر سے بھی نکال دیتے ہیں بات چیت کرنا بن کر دیتے ہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں شاباشی دیتے ہیں ہمیں انکریج کرتے ہیں ہمارے لئے ہر طریقے سے جتن کرتے ہیں اسی طریقے سے ایشور جب ہم اچھے کرم کرتے ہیں تو ہمیں ریوارٹس دیتے ہیں ہماری زندگی میں خوشیاں دیتے ہیں ہمارے کام بن جاتے ہیں اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو اسی حساب سے بھوان ہماری جیون میں سنگرش پیدا کرتے ہیں ہمارے برے کرموں کی وجہ سے ہماری جیون میں پرابلم جاتی ہیں بیماریاں آتی ہیں ہر طریقے سے دشمن پلتے ہیں یہاں تک کی پریتیوں نہیں اور اس کے آگے انکارنیشنز ہوتے ہیں تو ہر طریقے سے ایشور اور ہمارے ماباپ میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہے سیم ہی ان کی پریباشہ ہے سیم ہی ان کا پرکرن ہے سیم ہی ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور ہم اپنے ماباپ کو پیار دیتے ہیں سیلفلیسلی ہمیں پیار ملتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم پوری سیلفلیس بہاونا سے بینا کسی مطلب کہ ایشور کو پیار دیتے ہیں تو ایشور کی طرف ڈیووشن جو ہماری ہوتی ہے اس سے ہمیں ایشور کی کرپا ملتی ہے ان کا پیار ملتا ہے اس نے ہی ملتا ہے تو فرق تو دونوں میں کہیں پہ ہوا ہی نہیں ہم پریزنٹ لیے سب کیوں جھیل رہے ہیں ہمارے کو یہ چیز سب سے زیادہ کندیتی ہے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جب بھگوان ہمارے ماباپ ہیں انہوں نے ہمیں ایک نئی زندگی دیا ایک موقع دیا جینے کا تو ہمیں ان سیچویشن سے نکالتا کیوں نہیں ہے ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہمیں بچاتا کیوں نہیں ہے ہمارے کائی پلٹ کیوں نہیں کر دیتا یہاں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے پہلی چیز ہم اس جنم کو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس لائفز کتنے رہے ہیں کیا پتا ہم کتنے سوئیوں ہزاروں کروڑوں جنم جی کے آ چکے ہیں اور ہر جنم میں کیاوا ہمارا کرم معنی رکھتا ہے ہمارے پچھلے کرم کیا تھے یہ تو خیرم میں یاد نہیں پر ان کرموں کا جو فل ہے ہو سکتا ہے وہ ہم اس جنم میں بھی اس کو بھوگ رہے ہو اور اس جنم کے جو کرم ہیں اس کا بھی فل ہم اس جنم میں بھوگ رہے ہو یا آگے بھوگے فرق کیا ہے ماباپ میں اور ایشور میں بس یہ ایک چیز کا ماباپ سوارتھی ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کی گلتیوں کو ڈھگ دیتے ہیں اپنے بچوں کی گلتیوں کو اپنے اوپر اوٹھ لیتے ہیں اپنے بچوں کی گلتیوں ہونے کے باوجود انہیں اس سے بچاتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایشور نیائے اور دھرم کا یوں کہہ لیجی رکشک ہے وہ اپنے بچے یعنی ہم ہمارے کو صدھارنے کے لئے ہر جتن کرتا ہے ہمیں صحیح راہ پہ لانے کے لئے ہر جتن کرتا ہے وہ اتنا سوارتھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے گلت کرنے پہ بھی ہمیں شاباشی دے یا ممتہ میں اندھا ہو کے ہمیں بچائے اس گلتی سے وہ ایسا نہیں کرتا وہ ہمیں دنڈ بھی دیتا ہے وہ ہمیں سیکھ بھی دیتا ہے وہ ہمیں ایک آگے موقع بھی دیتا ہے جس سے ہماری آتما یہ ریلائز کر سکے کہ ہم نے کیا گلتی کی تھی جس وجہ سے آج ہم یہ پرینام جھیل رہے ہیں اور ہم آگے اس گلتی کو نہ دھو رہے ہیں اس لئے یہی ایک سب سے بڑا فرق ہمارے مہباپ میں ہے اور ہمارے ایشور میں ہے کہ مہباپ بمتہ میں اندھے ہو جاتے ہیں سوارتھی ہو جاتے ہیں بچہ گلت ہے تو بھی اس کا بچاو کرتے ہیں پر ایشور کبھی بھی پکشپات نہیں کرتے ان کے لئے ہر بچہ ان کا ہے ان کے لئے تو ہر جیو اتنا ہی important ہے اگر آپ چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی تنگ کرتے ہو تو اس کے پرتی بھی ان کا سوئی ہے اب جب یہ بھیشن پتامہ کی کہانی ہم نے پڑی تھی مہبارت میں کیڑے کو شول چوبائے تھے اس کو رستے میں کیڑا تھا اس کو اٹھا کے پھیک دیا تھا اور وہ جہاں پہ پڑا کاتے گوب گئے اس کی پیٹھ میں پورے جسم میں اور سو ورش بعد بھیشن پتامہ کو اس کی سزا ملے یہ کاتوں کی شہیہ پہ انہیں لیٹنا پڑا تو آپ خود سوچیں ایشور ہر ایک کے پرتی کتنا زیادہ یوں کہ لیجے پکشپاد بلکل بھی نہیں کرتا اور کتنا زیادہ ہر ایک خسنے دیتا ہے اس چھوٹے سے کیڑے کی جو یوں کہ لیجے جو اس نے ویدنا صحیح اس کا پورا حساب انہوں نے لیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھیشن پتامہ کا منوشی روپ ہے اس وقت ان کی آتما منوشی روپ میں ہے اور میں خود دھرتی پہ ہوں تو میں ان کو فیور دوں ان کی مدد کروں نہیں جو کرم ہے وہ کرم میٹر کرتا ہے برا کروگے سزا ملے گی اچھا کروگے ریوارڈ ملے گا صرف بس یہی فرق ہے ایشور میں اور ماں باپ میں باقی ساری چیزیں سین ہیں ہم اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں گھر پہ تھکے آرے بھار سے کام کر کے تھوڑی دن ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سکون ان کی چھاؤں میں ہی ہمیں ملتا ہے اسی طریقے سے جب ہم اپنے اس جیون روپی چکر کو پورا کر لیں گے اچھے کرم کر کر کے تب اپنے آپ ہمارا جو ایشور ہے جو ہمارا اصلی ماں باپ ہے وہ ہمیں گلے لگا لے گا یہی اس پوری پرکرن کا مقصد ہے یہی پرکرن کا مین اس کا موٹیو ہے آشا کرتا ہوں آپ کو آج کا کونسٹ پسند آیا ہوگا تو اسی طرح سنتے رہے پیار دیتے رہے سبسکرائب ضرور کی جیچی چینل کو تھا کہ آپ کو پارلوکک اور ادھیاتمک دنیا کی جانکاری ملتی رہے اگر آپ کسی بھی پریت روک سے پریشان ہے نیگٹیوٹی سے گرسیت ہے تو آپ میری دنی ضرور مانگوائیے سپر سپیشل ایکسٹر یا پلاتینم دنی اس کو گھر میں جلائیے ہر طریقے کی نیگٹیوٹی سے آپ کا بچاہ ہوگا تانتری کا بھیکرم ہوا ہے موت کا ڈر لگتا ہے سوسائیڈ کرنے کا من کرتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ موت پریت دوارا ڈہتھ کاؤز ہو جائے گی تو آپ میرا بھی مدلت لہکٹ یا کبچ پہنی آپ کی رکشہ ہوگی ہمیشہ آپ میر سے کنڈلی بھی بنوا سکتے ہیں اپنی کال کنسلٹیشن بک کر کے اپنے کیس کے وشے میں بات کر سکتے ہیں فون پر اور انسٹینٹلی ریمیڈیز بھی لے سکتے ہیں سب ہی کاموں کے لئے آپ ممائل نمبر 813-033-1007 پہ سمپرک کیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا آپ ڈائریکٹلی میری ویب سائٹ پہ جا کے بھی دنیا آرڈر کر سکتے ہیں چاہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں چاہے براؤڈ رہتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنی کوئی پریشانی وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں ہوں آپ کا دوست بلکت محمد سنگلہ